السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے پیر کا دن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے ہم کیا کریں یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اب یہ پیر کا دن اس مہینے کا دن ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رب العول کا جو مہینہ جاری ہے اسی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے قرآن آپ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل ہے اسوا ہے نمونہ ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ کیا تھا پیر کا دن آپ کی زندگی میں جب جب آیا تو آپ کا عمل کیا ہوتا تھا کیا صرف رب العول کے مہینے میں جب پیر کا دن آتا تھا تو آپ کوئی خاص عمل کیا کرتے تھے یا پورے سال آپ پیر کے دن یعنی جس کو عربی میں یوم الاسنین کہا جاتا ہے اس دن کوئی خاص عمل کیا کرتے تھے انگلیش میں اسی کو منڈے کہا جاتا ہے آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث حدیث نمبر 1162 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابو قطادہ انسائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوئل عن سوم الاسنین یوم الاسنین کے روزے کے بارے میں یعنی پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ فرمایے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں میری پیدائش فرمائی پیر کے دن اور فرمایے کہ اور قرآن بھی مجھ پر نازل ہوا پیر کے دن یعنی قرآن کی نزول کا آغاز جو ہے وہ پیر کے دن ہوا تو ایک وجہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے لیکن تاریخ آپ نے نہیں بتائی اور بتائے کہ بطور شکرانہ یعنی اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن دوسری حدیث سنن ترمیزی کی ہے سات سو سینٹالیس سیون فور سیون نمبر کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی بندے کے عمال ہفتے میں دو دن یعنی یوم الاسنین یعنی پیر کے دن منڈے کے دن اور یوم الخمیس یعنی جمعیرات کا دن تھرچڑے کا دن اس دن بندے کے عمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کی جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کی جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں وانا سائم میں روزے کی حالت میں رہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ وجہ بیان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عامال جب اللہ تعالیٰ کی ہم پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں تو پتہ کیا چلا کہ تین خاص وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم الاسنین کو روزہ رکھنے کی ایک تو آپ بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے دوسرا قرآن کریم کا نزول یوم الاسنین یعنی پیر کے دن شروع ہوا تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے قرآن کی فضیلت ہے قرآن کی برکت ہے کسی دن اگر قرآن کا نزول شروع ہوا ہے تو وہ دن کی فضیلت گویا کی اسے حاصل ہے اسی طریقے سے تیسری چیز تھی کہ جب ہمارے عامال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کی جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں یعنی نیک عامال یعنی عامال میں جو ایک بہت ہی خاص عمل ہے روزے کا وہ عمل کرتے ہوئے میری زندگی گزرے میرے بھائیوں اور دوستوں موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہماری زندگی میں آتا ہے اگر ربی الاول کے حساب سے آپ دیکھیں تب بھی ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ربی الاول کے مہینے میں پیر کے دن روزہ نہیں رکھا بلکہ پوری زندگی آپ پیر کے دن اور اسی طرح سے جمعہ رات کے دن یعنی یوم الاسنین اور یوم الخمیس کو روزہ رکھا کرتے تھے ہفتے کا دو روزہ اور اسی طریقے سے ایام بیز یعنی عربی تاریخ کے حساب سے تیرہ چودہ پندرہ یہ بھی روزہ آپ رکھا کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن کیا کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اور کوئی تقریب نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی شخص خاص کر لے یعنی ربی الاول کے دوسرے ہفتے میں کوئی شخص بارہ تاریخ ضروری نہیں ہے کہ پہلی بات تو تاریخ کی سسلے میں اختلاف ہے تاریخ کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے کہ فلا تاریخ آپ کی پیدائش کا دن ہے لیکن اگر کوئی شخص اندازے سے دوسرے ہفتے میں ربی الاول کے مہینے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو ایسا کرنا بھی بیدات ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا تھا کہ صرف ربی الاول کے مہینے میں جو پیر کا دن تھا اندازے سے دوسرے ہفتے میں وہ روزہ آپ نے نہیں رکھا بلکہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور یہی عمل صحابے کرام کا تھا یہی عمل تمام اسلاف کا محدثین عزام کا تھا تو آج بھی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یقیناً ایک مومن کی ایک مسلمان کی نبی سے محبت تو ہر صورت میں ہونی چاہیے اور اس کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کو فالو کرے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانے اور آپ کی زندگی میں دیکھے کہ آپ اپنی پیدائش کے دن کیا عمل کیا کرتے تھے تو آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہفتے کا دو روزہ پیر اور جمعے رات کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے اور کسی طرح کی بھی کسی محفل کے انعقاد سے اور کسی مجلس کے انعقاد سے اور کسی طرح کی کوئی پارٹی سے بچنا چاہیے کیونکہ پیدائش پر کسی طرح کی تقریب منانا کسی طریقے کا سیلیبریشن کرنا یہ شریعت اور پارٹ کا حصہ نہیں ہے یہ کسی بھی انبیاء کے ہاں کوئی سنت نہیں رہی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے پیدائش کے دن میں کوئی تقریب مناغت کی نہ تو اپنے بچوں کی پیدائش کے دن میں کوئی تقریب مناغت کی نہ تو صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی پیدائش کے دن میں کوئی پارٹی رکھا یہ بیدات ہے دین سے اس کا تعلق نہیں ہے دین کے نام پر اور اسی طرح سے عجر و ثواب کے نام پر یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے جو دوسری قوموں سے ہو کر کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز داخل ہو گئی ہے اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بیدات و خرافات سے محفوظ رکھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ رکھے